اچھا بیٹا چینج کیس کرنا ہم نے سیکھ لیا اب ہماری دو جو آپشنز رہ گئی ہیں وہ ہماری سبسکرپ کی ہے اور سپرسکرپ کی ہے سپرسکرپ سے بیٹا کیا امراض ہے سپرسکرپ کو اگر میں آسان لفظوں میں بتانا چاہوں تو جو ہم پاور کی اس شکل میں لے دیتے ہیں جیسے 2 کی پاور 3 5 کی پاور 7 یا 9 کلاس میں T اوپر لکھا نظر آ جاتا ہے یا کسی کمپنی کا نام ہے تو اس میں T اوپر لکھا نظر آ جاتا ہے تو یہ جو ہم پاور کی شیپ میں لکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سپرسکرپ اس کی شورٹک کی کیا ہے کنٹرول شیپٹ ایکوز 2 مثال کے طور پر بیٹا اگر آپ میت کی کوئی ایکویشن لکھنا چاہ رہے ہو اور آپ لکھنا چاہ رہے ہو x کی پاور 2 تو ہم سبسکرپ کی اوپشن کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح لکھ سکتے ہیں ہم x کو لکھیں گے اس کے بعد بیٹا کنٹرول شیپٹ اور ایکوز 2 کا بٹن پریس کریں گے اچھا اگر ہم ویسے بٹن کے بغیر بات کریں تو بیٹا اس کی اوپشن کہاں پہ مجود ہے یہ جہاں پہ آپ کا بولٹ اٹیلیک اور انڈر لائن مجود تھا اس کے بالکل ساتھ یہ x کی اوپر پاور لکھی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپرسکرپ تو اب میں نے کنٹرول اور شیپٹ ایکوز 2 کا سائن دوبا لیا تو اب میں 2 لکھوں گا تو یہ اس کی پاور میں لکھا جائے گا اب یہ پاور میں لکھا گیا اب اگر میں دوبارہ نارمل وی میں آنا چاہتا ہوں تو میں دوبارہ کنٹرول شیپٹ اور ایکوز 2 کا بٹن پریس کروں گا تو میں نارمل وی میں آجوں گا مثال کے طور پر x کے پلاس 2 x کی پاور 3 اس کے بعد میں لکھنا چاہتا ہوں 2 x کی پاور 3 دوبارہ لکھنا ہے تو میں بیٹا کنٹرول شیپٹ اور ایکوز 2 کا بٹن یہاں میں دوبارہ یہاں سے کلک کروں گا تو وہ میرا سپرسکرپ میں چلے جائے گا اب میں 3 لکھ دوں گا تو وہ دوبارہ سے پاور میں آ گیا پھر دوبارہ کنٹرول شیفٹ ایکوز رو دباؤں گا تو وہ نارمل ویو میں دوبارہ واپس آ جائے گا اچھا پیٹا جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ہم مائیکرسوپ ورڈ میں کوئی بھی کام پہلے بھی کر سکتے ہیں اور اس کام کو ہم بعد میں بھی سن امجان دے سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ پہلے لکھا ہوتا ہے x2 پلاس 2x3 اب اگر اس کو ہم پاور میں کنویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم 2 کو سیلیٹ کریں گے اب چاہے تو شورٹکٹ کی کو استعمال کر لیں گے اس کو پریکٹ کریں وہ پاور میں چلے جائے گا اسی طرح 3 کو سیلیٹ کریں گے اور کنٹرول شیفٹ اور ایکوز رو کا سائن دبائیں گے تو وہ پاور میں چلے جائے گا اسی طرح کوئی چیز پاور میں لکھی ہوئی ہے اس کو آپ دوبارہ نارمل میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو چاہے تو اسے پریس کریں وہ نارمل میں آجے گا چاہے تو سلٹ کرنے کے بعد کنٹرول شپٹ ایکوز تو کا سائن پریس کریں تو وہ نارمل ویر میں واپس آجے گا تو مائکو سو ورڈ میں بیٹا ہم کوئی بھی کام کسی بھی بات کر سکتے ہیں چاہے تو وہ کام ہم پہلے کر لیں چاہے تو وہ کام کرنے کے بعد کر لیں اچھا اب سبسکرپ سے کیا امراض ہے جو ہم نے کہا تھا کہ بیس میں کسی چیز کو لکھنا ہو مثال کے طور پر جیسے آپ لکھتے ہو سیون کی بیس ٹو یا لوگ کی بیس ٹو لوگ اور اس کی بیس ٹو اگر آپ لکھنا چاہتے ہو تو اس کے لئے ہم اس کو کس طرح لکھیں گے ہم ایل او جی لوگ لکھا اس کے بعد کنٹرول اور ایکوز تو کا سائن پریس کیا تو یہاں سے ہمارے پاس یہ والی آپشن ایکٹیویٹ ہو گئی اب میں ٹو لکھتا ہوں تو وہ سوڑا سا نیچے کر کے لکھا جائے گا اسی طرح لوگ کی ٹو دبارہ کنٹرول ایکوز تو پریس کروں گا تو نارمل وے میں آجے گا پھر پلاس کا سائن پھر لوگ کی پاور 3 لکھنا ہے تو کنٹرول ایکوز تو چاہے کر لوں یا یہاں سے میں سیلیکٹ کر دوں تو وہ اس کی پاور میں لکھا جائے گا پھر بیٹا وہی بات کروں گا جو پہلے بات کی تھی کہ ہم کوئی بھی کام پہلے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر لوگ 2 پلاس لوگ 3 لکھا ہوتا تو ہم اس کو بعد میں بھی کنورٹ کر سکتے تھے کس طریقے سے 2 کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے کنٹرول اور ایکوز تو کا سائن پریس کرنا ہے تو وہ بیس میں چلے جائے گا 3 کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے کنٹرول اور ایکوز تو کا سائن پریس کرنا ہے تو وہ آپ کا بیس میں چلے جائے گا اسی طرح کسی کو بھی بیس سے واپس لے کے آنا ہو یا اس کو سپرسکرپ پاور میں لے کے جانا ہو کنٹرول شیٹ ایکوز تو دماؤں گا تو پاور میں چلے جائے گا کنٹرول شیٹ دماؤں گا تو نارمل آجے گا کنٹرول ایکوز تو دماؤں گا تو بیس میں آجے گا تو آپ کوئی بھی کام کسی بھی وقت کر سکتے ہیں پاور میں کنورٹ کرنا ہے بیس میں کنورٹ کرنا ہے پاور میں کنورٹ کرنے کو ہم سپرسکرٹ کہتے ہیں اس کی شورٹ کٹ کی کنٹرول شیٹ ایکوز تو ہے بیس میں کنورٹ کرنے کو ہم سبسکرٹ کہتے ہیں اور اس کی شورٹ کٹ کی کنٹرول ایک وز ٹو ہے انتہائی آسان طریقہ ہے انتہائی عزیزی ہے آج کی سائیمنٹ آپ کو بیٹا اگلی ویڈیو میں رسیب ہو جائے گی